سلام علیکم ویورز میں ہوں مسٹر زفر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب مسٹر زفر تو آج یہ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں ال جی کی یہ مشین ہے سات کلو ال جی کی تو اس کا یہ جو اندر ڈرم ہوتا ہے یہ والا یہ اس کا خراب ہو گیا تھا یہ میں نے اس میں سامسنگ کا چینڈ کیا ہے تو اس کا میں آپ کو دکھارا ہوں یہ سامسنگ کی یہ سامسنگ مشین تھی یہ کافی اچھی آلت کی ہے نئی سات کلو کی تو یہ اس کا موڈل ہے سامسنگ کا یہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کی یہ جو کمپیوٹر کیٹ ہوتی ہے یہ کیٹ اس کی بلکل خراب ہو گئی تھی یہ والی کیٹ اس کی کام نہیں کر رہی تھی تو اس کا یہ جو اندر والا ڈرم ہوتا ہے اس کو ملیشیا میں تنگ بھی کہتے ہیں اور ٹپ بھی کہتے ہیں ڈرم بھی کہتے ہیں تو اس کا یہ جو بیرنگ تھا یہ یہ اس کا خراب ہو گیا تھا تو اب کیا یہ ہے کہ اس کا یہ جو ڈرم تھا اس کا ڈرم سامسنگ کا وہ ال جی میں فٹ کیا ہے تو اس کی میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں تو پہلے دراصل میں نے یہ سارا کر لیا ہے تو اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں اس کا تجربہ کرتا ہوں جو کامیاب ہو جائے وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس کو یہ ایل جی کیا تھا سوری یہ سامسنگ کا تھا سامسنگ میں سے یہ سارا یہ دیکھیں یہ اب یہ جو ڈرم تھا یہ ایل جی کا ہے یہ بارے ساری اس کی یہاں سے کار دی گئی ہے تو اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ سامسنگ کا ڈرم جب ایل جی میں ڈالنا ہے تو اس کی یہ جو سلائیاں ہوتی ہیں روڈ جس کو کہتے ہیں سبرنگ روڈ یہ والے ایل جی کے نکال دی گئے ہیں تو اس میں سامسنگ کے ڈالے ہیں کیونکہ وہ جو ڈرم ہوتا ہے اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے ہے وہ ان روڈوں کی تو وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو اس میں اب یہ جو سلائیاں ہیں روڈ ہیں وہ سامسنگ کے ڈالے ہیں مشین یہ ہے ایل جی کی تو دوسرا اس کے میں کونکشن بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اچھا اس میں ایل جی میں اور سامسنگ میں تین چار ڈفرنس ہوتے ہیں تو اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ واٹر لیول ہوتا ہے جو سامسنگ کا رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور ایل جی کا لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے تو یہاں سے یہ جو پائپ ہے سیدھا آجاتا ہے یہاں تک لیکن سامسنگ میں یہ اس سائیڈ پہ آتا ہے تو یہ پائپ میرے پاس ایک تھوڑی لینڈ اس کی زیادہ تھی مور لینڈ تھی یہاں پہ پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ چینج کیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سلائی یہ سامسنگ کی ہے اس کے ساتھ سامسنگ کی یہ لگا ہوتا ہے یہ وہاں سے کاٹ کے لگائی ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے یہ اوپر جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے اندر واٹر لیول تو یہ پائپ اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اچھا اس کے بعد دوسری چینجنگ یہ کنیکشنز ہیں یہ کنیکشنز ہیں اور یہ یہاں سے کارتی گئے تھے ادھر سامسنگ کے اور یہ ایل جی کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایل جی میں جو ٹریکٹر ہوتا ہے کھٹ جس کو بولتے ہیں اس میں تین تارے استعمال ہوتی ہیں اس میں تین تارے استعمال ہوتی ہیں اب یہ جو پینک کلر کی اس میں وائر ہوگی پینک کلر کی وہ ادھر سامسنگ میں یوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کو خالی کر دیا گیا ہے سائید پہ ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیلی اور لال پیلی اور لال تار ہے کپیسٹر کی یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے پیلی اور لال تار کپیسٹر کی ہے ایل جی کی لیکن جو سامسنگ ہوتا ہے سامسنگ کی تار جو ہوتی ہے وہ بلو اور لیڈ ہوتی ہے کپیسٹر کولی اور لیڈ تو جو ایل جی کی تیلی تار ہے اس کو ہم سامسنگ کی لیڈ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے جو ایل جی کی لیڈ تار ہے اس کو ہم دیکھیں ایل جی کی ریڈ بائر کو ہم سامسنگ کی لیڈ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو دو تارے ہو گئیں اور تیسری یہ جو گرین وائر ہوتی ہے جس پہ یہ پیلا نشان ہوتا ہے یہ ارث کی تار ہوتی ہے تو یہ ہم گرین والی گرین کے ساتھ لگا دے گی یہ ارث لگ گیا تین تارے ہو گئیں چوتھ یہ پہلی جو قالی تھی یعنی کہ چار تارے ہو گئیں اس کے بعد یہ دو بچی ان میں سے جو بلیک تار ہوتی ہے بلیک تار سامسنگ کی بلیک تار سامسنگ کی بلیک جو ہے وہ یہ میں ذرا سلوشن کے رموو کر کے آپ کو اچھی طرح بتا دوں یہ دیکھئے جو LG کی یہ بلو ہوگی جس کے اوپر یہ وائٹ کلر کے نشان ہوگا بلو تار ہوگی وائٹ کلر کا نشان ہوگا یہ ہوتی ہے اٹریکٹر کی تو یہ سامسنگ کی ٹریکٹر کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سامسنگ کی یہ ٹریکٹر ہے یہ سامسنگ کی ٹریکٹر ہے یہ دو تار لگی ہیں یہ بلیک اور ییلو سوری ییلو نہیں ہے یہ پیلا کہتے ہیں اس کو کالی اور پیلی تو اس میں سے جو کالی تار ہے وہ ہم یہ جو LG کی نیلی ہے جس کے اوپر سفید نشان ہے یہ اس کے ساتھ لگا دیں گے اور پیچھے ایک تار رہ گئی یہ ہے بلو نیلی LG کی اور اس کو ہم لگائیں گے سفید سامسنگ کے ساتھ سامسنگ کے تنگ کے ساتھ موٹر کے ساتھ سفید لگائیں گے یہ کومن تار ہوتی ہے LG کی بلو کومن ہوتی ہے ٹک ہو گیا یہ آپ اس کو روائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی سارے کنیکشن میں نے بتا دی ہیں ہے تو اس میں بس یہ تین چینجنگ اس میں ہوتی ہے چوتھی چینجنگ جو ہے وہ یہ نیچے میں نے کی ہے اور اس کا یہ یہاں سے جو ایکزٹ کا پائپ ہوتا وہ یہاں سے پیٹ کلک اس کو نکال دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ پائپ جو ہے نیا لے کے یہاں پہ ڈائریکٹ اندر اس کو فکس کر دیا ہے یہاں دیکھیں یہ وہ سامسونگ بالا سیم وہ کلپ پتار کے یہاں لگا دیا گیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اس کا میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کام سٹارٹ یہ دیکھئے بلکل سموث ہو گئی ہے یہ اس کو سپن کرتے ہیں سپن پہ آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس پن پہ چلے گی پانی اس میں نہیں ہے اس لیے پانی نہیں نکلا لیکن وہ یہ چل پڑی ہے یہ دیکھئے بلکل سموث کوئی فرق نہیں ہے اور پانی لگا کے میں نے واٹر لیول بھی چیک کر لیا سیم ہے کوئی اس میں چیننگ نہیں کرنی پڑتی بلکل سیم سیم ہی کام کرتا ہے یہ دیکھیں اس پن پہ بلکل ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تک کہ آپ کو اور بھی ویڈیوز اس طرح کی اچھے اچھی مل سکیں تینک یو اللہ حافظ